سر خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات ہوئے ہیں کچھ کہے دیں پاکستانی عوان کے لئے دیکھیں خان صاحب کے پاس ہمیں بھی آئے ہیں ہمارے وہ وزراء جو پنجاب سے ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں اس میں ہمارے دو بھائی ہیں جو ممبر ہیں پارلیمانی سیکرٹریز ہیں اور ایک ہمارے بھائی جو کورٹلی سے ہمارے ایر ایڈنکیشن کے منسٹر ہیں ہم یہاں پہ ابھی خان صاحب کو جو بلدیتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈ بکری ہے اس وقت آزاد کشمیر کی جو تمام بڑی پارٹیوں کی لیڈرشیپ ہے ان کے صدور ہیں یہ سابق صدور یہ سابق گزراء عظم پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ان کی یونین کانسلو میں آ رہا ہے اور کچھ دو تین ایسے ہیں کہ ان کی وارڈز میں آ رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی تعمیہ بھی تھی ہم چونکہ یہ چار ایسے کہ اس سے فارغ ہوکے تو جا کے خان صاحب کو مبارک بات دیں گے ابھی وہاں پہ ہماری سپیشل سیٹیں جس میں خواتین ہیں وجود ہے کسان کی سیٹیں ہم نے بڑھائی ہیں وہ انشاءاللہ اس کی الیکشن ہونا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں وارڈ لیول پہ اپنے جنڈے کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ سر جس طرح وپاک سے آپ کے اوپر کچھ انتقامی کا کاروائی ہو رہا ہے جس طرح آپ کا شاپنگ سنٹر مال بن کر رہے وہ جہ کیا قوم کو بھی ذرا اگاہ کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا شہباد صاحب کے ساتھ جو اختلاف ہوا منگلہ پاورو اس میں بنیالی طور پر منگلہ چونکہ نائنٹی سکسٹو میں بننے والا ہائیڈل کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کا اور اس کی منگلہ کی اپریزنگ شروعی دو ہزار بارہ میں اور اس اپریزنگ کے نتیجہ میں منگلہ کریں اس ہمارے میر پر منگلہ ڈیم کے دائم بائیں رہنے والے لوگوں کے ابا عائداد کی کبریں دوبارہ ڈوبی ان کے ابا عائداد کے گھر اور ان کی زمینیں اس پانی کے اندر ہیں اور اس میں اس وقت ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ تھی ایک پندرہ روپے رکھے گئے تھے کہ ان کو دوبارہ بال کیا جائے گا میر پر شہر کے لوگ آپ اندازہ کریں کہ میر پر شہر کے لوگ میر پر آدھے پاکستان کو پانی دیتا ہے اور اس میر پر شہر کے لوگ پانی کے ٹینک روکے دیئے پانی بھی تھے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے چھے سو کیوسک ان کو پانی چاہیے ہم ان کو آج تک وہ نہیں دے سکے وہاں پہ اسلامگر اور چکسواری کا علاقہ ہے کہ وہاں پہ ایک بریج بننا تھا جو بننا ہوئے اور اس کو کچھ حرصہ اور دورہ ہے تو وہ لوگ پینتیس کلومیٹر کا باہر کہ ان لوگوں کے مطالبات تھے جب میں نے وزیراعظم کی اسیو سے ہوتھ لیا تھا تو جو سب سے پہلا میں نے اس کا بریج کا جا کے معینہ کیا تھا وہ رٹھوہ اریام بریج ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری حکومت وفاق سے ختم ہوئی پی ایس ڈی پی کے اتحاد آزاد کشمیر میں صرف دارال حکومت میں ہمارے پانچ پروجیکٹ سے جس میں قانون سادہ اسمبلی کی بلڈنگ زلزلے سے متاثر ہوئی اس وقت یہ سارے پروجیکٹ فریض ہو چکے ایک بھی پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہماری پرائیم میریٹر پاکستان سے یہ تھی کہ آپ اس طرح توجہ کریں اور آزاد کشمیر کے جو بنیادی طور پر تعمیر اور ترقی سے متعلق پروجیکٹ ہے اس کو نہیں رکا جا سکتا ہے یہ پروجیکٹ جب رکھتے ہیں پروجیکٹ کے اوپر یہ پھر نندیپور پروجیکٹ بن جاتے اس کی کاسٹ اوپر رن ہوتی ہے چار ارب کا پروجیکٹ بارہ ارب میں جا کے بنتے ہیں سیم سچویشن میرپور کی واٹر سکیم کیا ہے کہ جو سات ارب میں بنی چاہیے تھی اسے کو تو سونو ارب چاہیے تو بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت کا آزاد کشمیر کے اندر ہونا مستر شہباز شریف صاحب کو پسند نہیں تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو لائی جگڑے اور یہ طول دیا میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور الو سی کے اس طرف ہماری مائیں بہنیں ہمارے بزرگ جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نے کیا پیغام دیا ہم نے ان کو کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الو سی کی اس طرف یا اس طرف رہنے والوں کے لیے ہمارا جو پیغام ہونا چاہیے ہمارا ملک پاکستان مشید الائی ہے یہ ملک ایسے نہیں مل گیا تھا ہمیں اپنے ملک کی مضبوطی اس کی سلامتی اور اس کی پراسپیریٹی اور تعمیر اور ترقی کو آگے کیسے لیں گے اس میں سیاست میں دنیا ساری میں لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر سیاست کرتے لیکن مل مقدم ہے اور ملک کے حوالے سے جب چیز آیا آزاد کشمیر ایک ریاست ہے لیکن وہ ریاست ہے پاکستان کی آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے پاکستان کی آزادی سے سو نو دن پہلے انہیں پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کیا تھا پورے کے پورے کشمیر میں لڈاہ میں جمہو میں گلگت میں کشمیری یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید علی شاہ گلانی جیسے لوگوں اور عام آدمی کے بھی یہ پیغام ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے وفاقی گورنمنٹ کو جو رول ادا کرنا چیئے پچھلی وہاں پہ پی ایم ایلن کی حکمت تھی یہاں راجہ فاروق حضر خان صاحب سے آزاد کشمیر میں عمران صاحب نے چیئرمنٹ تحریک انصاف انہیں سات عرب فاروق حضر صاحب کو زیادہ دی اور فاروق حضر صاحب آج پبلک لی کئی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود کبھی عمران نے میرے ساتھ بتویزی نے کی مجھے ٹوکا نہیں مجھے روکا نہیں اور فرڈ بھی زیادہ دی یہ چیز ہوتی ہے تو جو ہماری ان سے توقع تھی جو انہیں نہیں دو feminism ڈیکتے ہیں ڈیکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ